اس بار بارش نے ہمارے بڑے شہر اور سوچ شہروں کو کئی سبق سکھائے ہیں لیکن کیا اس سے سیکھ لی جائے گی؟ سوال اس لیے کیونکہ پہلے ممبئی ہی بارش سے بے حال دکھتا تھا، اب تو اندور اور بینگلور جیسے شہر کے حال بھی بے حال دکھنے لگے ہیں بینگلورو میں تو تیسرے دن بھی بار سے نزاد نہیں ملی، بارش تو اس کی وجہ ہے ہی لیکن دوسرا کارن کیا ہے؟ یہ ریپورٹ سمجھاتی ہے پہلے ممبئی ہی دیکھتا تھا بے حال، اب اندور کا بھی حال خراب، بینگلورو بھی دیکھ رہا بے بس، بڑا شہر پانی کا کہر بارش سے پہلے ممبئی ہی بے حال دیکھتا تھا، اب اندور اور بینگلورو بھی بے بس نظر آنے لگے ہیں پچھلے دنوں اندور میں تیز بارش ہوئی تو کار پانی میں تیرتی نظر آئی، لوگ اپنے محلے میں سویمنگ کرتے دیکھیں اب بینگلورو سے بھی کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، یہاں بارش نے 90 سال کا ریکارڈ ٹوڑ دیا آخر ان شہروں کے ڈرینیت سسٹم کو کیا ہوا؟ جی ہاں سوال تو بنتا ہے، اگر شہر سمارٹ ہو رہے ہیں تو ویوستھائیں سمارٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ ذرا سوچئے، ممبئی مایا نگری کہلاتی ہے بھارت کی آرثک راجدھانی بھی ہے، تو اندور بھارت کا سب سے سوچ شہر ہے وہیں بینگلورو بھارت کی سلیکون سٹی کہلاتی ہے اب ان شہروں میں بارش کے بعد حالت یہ ہوگے تو پھر رہنے لائک شہر کون سے ہے؟ کئی شہروں کو بسانی کی پلاننگ میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی اگر پریہ ورن بدل رہا ہے، تو بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اب بینگلورو کو ہی دیکھئے، یہاں ایک ہفتے سے بھاری بارش جاری ہے تین دن سے شہر بھر میں پانی بھرا ہے کیا سڑکے اور کیا کالونیاں سب ہی ڈوبے ہیں لوگوں کی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اب کرناتک سرکار نے کچھ قدم اٹھائے ہیں بینگلورو میں سکول بند کر دیے گئے ہیں آئی ٹی ویبھاگ کے کرمچاریوں کو ورک فروم ہوم کی منظوری دے دی گئی ہے بینگلورو نگر نگم نے 696 اتکرمنوں کی پہچان کی ہے نگم کا کہنا ہے کہ انہی کی وجہ سے شہر میں بارش کا پانی بھر رہا ہے ان آتکرمنوں کو جیسی بھی کے جریے گرائے جا رہا ہے پانی کے جمع ہونے کے کارن صرف بارش ہی نہیں اس کے پیچھے کئی کارن ہے انہی میں سے ایک آتکرمن ہے انہی میں سے ایک بیکار ڈرینیڈ سسٹم بھی ہے انہی میں سے ایک شہر کو لے کر ڈھوس پلاننگ کا نہ ہونا بھی ہے بیورو رپورٹ بنسل نیوز موسیقی